بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں تو ہمارا نظرانی کہہ دیکھا سبق چاردہ ہاتھا سات تختیاں مکمل ہوگی آج ہم انشاءاللہ آٹھ اور نو نمبر تختی پڑھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھی ہے سات نمبر تختی اس کے اندر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اب آگے جو آ رہا ہے تختی نمبر آٹھ اس کے اندر حروف مدہ مدولین یہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد جو نو نمبر تختی متصل اس کے ساتھ ہے اس کے اندر اس کی مشک ہے تختی نمبر سات اور تختی نمبر آٹھ ان دونوں کی مشک ہے تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھی آپ ویڈیو کو اچھی طرح دیکھا کریں اور سنا کریں اور سمجھا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے پیچھے پورا نورانی کہہ دا جتنا پڑھ لیا ہے اس کے اندر ہمیں استحظار ہے اس کا ہمیں یاد ہے کہ کیسے پڑھا کیا کیا چیز اس کے اندر پڑھی ہے تو ہماری مشک بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے اور دوسرا یہ کہ ہمارا چینل خاص صرف قرآن پاک کی ویڈیو کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اور نورانی کہہ دے کے لیے ہے آپ کے لائک کرنے سے سبسکرائب کرنے سے اور ویڈیو کو شیئر کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور آپ کو پورا پورا سواب ملے گا کیونکہ ہم صرف یہ قرآن پاک کیلئے ہم نے خاص یہ چینل کیا ہے تو آپ ویڈیو کو زیادہ دیکھا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف اس کو شیئر کریں تو آئیں ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر نو اور تختی نمبر آٹھ اور نو تو یہ ہے تختی نمبر آٹھ مد والین پہلے یہ سمجھ لیں کہ مد اور لین کس کو لین آگیا ہے گا مد یہ ہے یعنی ایک علف لمبا کرنا مد اس کو ہم مدہ بھی کہہ سکتے ہیں حروف مدہ تین ہے علف واؤ یا اس کا موٹا سا طریقہ یہ ہے آسان سا کہ علف سے پہلے جب پہلے والا جو لفظ ہے اس کے اوپر زبر آئے تو اس کو علف مدہ گئیں گے اور واؤ واؤ سے پہلے والے لفظ پر کیا آجائے پیش آجائے تو اس کو واؤ مدہ گئیں گے اور یا سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر آجائے تو ہم اس کو یائے مدہ گئیں گے یعنی واؤ مدہ علف مدہ واؤ مدہ یائے مدہ علف واؤ یا یہ آسان ہے یہ ساری کے ساری تختی جو حرف مدہ والی ہیں اس کے اندر یہ ہی ہے با علف زبر با باو واؤ پیش بو با یازر بی با بو بی ایک علف لبہ ایسے پوری تختی آخر تک ایسے ہی ہیں ایسے یہ آخر تک جہاں جہاں بھی آپ جو لفظ دیکھیں گے ایسے ہی بڑھا جائے گے آگے حروف لین حروف لین اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں واؤ اور یا یہ دو لفظ ہیں واؤ سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر ہوگی اور یا سے پہلے والے لفظ کے اوپر بھی زبر ہی ہوگی اس کو پڑھیں گے تو تے اس کو ہم نے ایک علف لبہ کرنا تھا مادہ مادہ کو لمبہ کرنے ہیں لیکن ایک علف لبہ صرف کریں گے واؤ مدہ کو یائے مدہ کو الف مدہ کو صرف ایک علف لبہ جیسے ہم نے پیچھے کھڑا زبر پڑھا تھا کھڑی زیر الٹا پیش ایسے حروفیں نین اس کو ہم نرم بھی پڑھیں گے اور لمبا نہیں کریں گے اس کے الٹ تو تی تو سی دو دی زال واؤ زبر زو زال یا زبر ری زو زی رو ری زو زی سو سی شو شی سو سی ایسے ہی آخر تک ہے ایسے فو فی قو قی قو کی آگے تو یہ تھے ہمارا حروفہ حروف مدہ اور لین یہ دونوں یہ پورے ہوگے تختی نمبر آٹھ پوری ہوگی تختی نمبر نو یہ حروف شمسی ہے ان کو زبانی یاد کرنا ہے حروف شمسی چودہ ہیں حروف قمری بھی چودہ ہیں ان کو زبانی یاد کرنا ہے آگے تختی نمبر نو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کے اندر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش مد و لین اور تنمین جو اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر پڑھی تھی تنمین دو زبر دو زیر دو پیش یہ ان سب کی مشک ہے اب یہ پہلا لفظ لے لیں آمانہ حمزہ کھڑا زبر آ میم زبر ما نون زبرنا آمانہ یہ حمزہ کھڑا زبر آ یہ ہو گئے وہ کھڑی زبر والی تختی اس کی مشک اس کا لفظ میم زبر ما یہ جو تنمین سے پہلے والی تختی ہے اس کی نون زبرنا یہ بھی ہوئی آمانہ آگے آو آگ اوپر کوئی چیز نہیں ہے یا صرف لکھنے میں آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہے آو آ یہ کھڑی زبر کھڑی زیر اٹھا پیش وائے تختی کی مشک ہے یہ آگے آنیہ تن حمزہ کھڑا زبر آ نون زیرنی یا زبر یا تا دو زیر تن آنیہ تن ای لا فی اینا بی ہی جاء جی اب یہ ان کا توڑ کیسے کرنا ہے جیم علیف مد زبر جاء حمزہ زبر جاء اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیم علیف مد زبر یعنی ایسے نکالنا ہے ایسے گھر کے اس کو ایسے گھمانا ہے یہ آسان طریقہ سمجھانے کے لئے جیم پھر علیف پھر مد پھر زبر ایسے گھر کے اوپر سے نیچے لگا ہے ایسے ہی جیم یا مد زیر جی حمزہ زبر جی آ آگے جوع خوف خیر دا ود دال گھڑا زبر دا ورٹا پیش دال پیش دو دا ود آگے ذالک رد شاء مالی کی شیئن تاغ تو زبر تو غین خڑا زبر آگے تو اب یہ دیکھو یہ لفظ آگیا حرف لین پیشے پڑھا تھا ہم نے واؤ سے پہلے والے لفظ پہ بھی زبر ہوگی اور یا سے پہلے والے لفظ پہ بھی زبر ہی ہوگی تو یہ حرف لین کا بھی حرف لین کا بھی اس کے اندر لفظ ہے تاغو طویرن عاد عالا عین زبرعا لام کھڑا زبرلا عالا اگے عین فیہی فیہی فا یازر فی حاضر ہی فیہی فیہی اس کے اندر دیکھو نا یا سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے حرف مدہ یا مدہ آگے قالا اب قالا کاف سے آکا کاف کے بعد علفہ ہے وہ علف سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر ہے تو اس کو کہیں گے علف مدہ یعنی اس کو ایک عرف لمبا کرنے قالا قولن کانا کیدن اب یہ خود دیکھتے جائیں قول یہ قولن یہ حرف لین کی مشک آگے کانا یہ حرف مدہ کیدن یا کے بعد یا سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر ہے اور یہ ہوگی حرف لین کیدن کیف لوح لیس لام یا زبر لی سین زبر سا لیس آگے مالا نارا مائن میم علف مد زبر ماء حمزہ دوزیر مائن آگے غیل رو فلین یوم یراه حاسد حافظ دافق شاہد عابد عائلا عین علیف مد زبر حمزہ زیر لام دو زبر عائلا غاسق ناصر والد اعوذ آپ خود جب یہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ سنو گے دیکھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ والد اس کے اندر کون حرف مدہ یا لین کون سی تختی کے الفاظ ہیں یا حرف مدہ اعوذ عین یہ حرف مدہ مدہ اکید یا خاف یدہ یا زبر یا دال خدا زبر یا دا حپش یدہ یقال ترابا حسابا صباتا سراجا سلام شدادا شرابا سوابا طعام عذاب عطاء غثاء کتابا کراما لباسا لسانا سارے الفاظ سہیم ہیں تقریبا بس اس کے اندر آپ مشک کریں گے آپ خود دونیں کہ یہاں کھڑا زبر کھڑی زیر اٹھا پیشوائی تختی کے کون سا الفاظ ہے اور لفظ ہیں اور دوسرے حرف مدہ کے کون سا لفظ ہیں حرف لینگ کے کون سا لفظ ہیں ایسے یہ خود دیکھیں گے اللہ آپ کو سمجھا دے گی مآبا مطاعا مطاع معاشا مفازا محادا نباتا رفاقا ثبورا رسول شہود قرود قف پشکو عین وعو پشعو دلدو پشد قرود رجوع أثیم أليم بصیرا خبیرا رحیق شہید عظیم قریبا كریم مجید محیط نعیم يتيما يسیرا رویدا قریش عیشت الموء داتو الموء داتو کا توڑ کر دیتا ہوں حمزہ لام زبر میم وعو زبر موء حمزہ الٹا پش دال زبر دا الموء دا تا پش الموء داتو موضوعات موازین موء ممز برما وعو زبر وعو زا یا زیر زی نون پش نون حا الٹا پش موازین یو مائد یا وعو زبر یو حرف لین ممز موسیقی